بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی پلانڈک کے دوستو خوشحامدی آج کا ہمارا قصہ ایک سیزادی کا مردار کا گوشت دکھانے کا ہے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے ان تک ضرورت ہے حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں اور میرا جو کافلہ تھا انہوں نے حاج کا ارادہ کیا اور حاج کے لیے ہم کوفے میں روانہ ہو گئے جب ہم کوفے پہنچے تو ہر کوئی بزار میں اپنے اپنے پسان کی چیزیں کھرینے کے لیے چلا گیا لیکن میں ایک ویران جگہ تھی اس کی طرف روانہ ہو گیا تو وہاں پر کھچر مرہ پڑا تھا میں وہاں پر بیٹھا تھا کہ ایک خاتون جس کے ہاتھ میں چھوڑی اور وہ اس مرداد یعنی کھچر کے پاس آئی اور اس کی جسم سے گوشت کاٹا اور ایک پلیٹ بھر گئی اور اسے لے کر روانہ ہو گئی میں نے سوچا یہ ایک حرام گوشت ہے اور یہ خاتون کہیں کسی کو کھلا یا بیشتوں نہیں میں نے اس کا پیچھا کی چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے دروازے کے گھر میں داخل ہوئی میں اس کے گھر کے سراخوں سے دیکھ رہا میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں چار بیٹیاں تھی اور ایک ان کی جو وہ خاتون تھی جو مرداد کا گوشت لے کر رہی اس نے اپنی بیٹیوں کو گوشت کی پلیٹ دی اور کہا اسے پکالو اور اللہ کا شکر ادا میں نے ان کا حالات کو دیکھا کہ ان کا گھر بکھرا پڑا تھا اور ان کے کپڑے پھٹے پرانے حالات بہت زیادہ خراب تھے ان کے تو میں نے باہر سے آواز لگائی اے خاتون یہ گوشت مت کھاؤ اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ تم کون ہو تو سلمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے یہ ہم پر حلال نہیں ہے تو اس خاتون نے کہا کہ تین سال سے میرا مدد کرنے والا کوئی بھی نے اس حالت میں یہ گوشت حلال ہے تو حضرس ربی بن سلمان رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون یعنی سیزادی جو تھی اس کے حالات دیکھے تو وہ واپس اپنے کافلے کے پاس گیا اور وہاں پر پاس جو چھے سو دنار تھے اور جو کپڑے ساز و سمان تھا سب بیچ کا چھے سو درہم میں سے جو آٹے اور وہ جو چیزیں ان کو ضرورت کے مطابق تھی وہ خریدی اور سیزادی کو جا کے دے دیئے حضرت ربی بن سلمان رحمت اللہ علیہ کو حج کا کرنے کا کی دوا دی اور حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ جب اپنے کافلے کے پاس گئے اور وہ کفے میں ہی رک گئے تاکہ ان کافلے والوں کو دیکھ سکیں اور جب وہ کافلے والے ان کی آنکھوں سے گزر رہے تھے تو حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ ان کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہونے لگ گئی اس کے بعد جب وہ حجی واپس آئے تو حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ وہیں کفے میں موجود تھے اور ایک حجی سے ملے اور اسے کہا کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے تو اس نے جواب دیا یہ کون سی دوا ہے کیا تم ہمارے ساتھ نہیں تھے کیا میدانِ عرفات میں تم ہمارے ساتھ نہیں تھے اس کے بعد ایک اور حاجی آیا اور اس نے کہا کیا تم ساتھ نہیں تھے تواف میں اس کے بعد تیسرے میں حاجی آیا اور اس نے کہا کہ اب اس سے بھی انکار کرتے ہو کہ ہم مسجد نبوی اور مکہ شریف میں اکٹھے تھے اب وہ احران پریشان تھا یہ معاملہ کیا ہے اتنی دیر میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا تم نے مجھے ایک تھیلی نہیں دی تھی کہ یہ میری امانت ہے اور اسے اپنے پاس رکھنا اس نے وہ تھیلی اسے حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ کو تھمائی اور سب حاجی وہاں سے چلے گئے حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ بڑا حیران تھا اور یہ سارا معاملہ کیا چارہ تھا ان کو سمجھ نہیں آئے تھی اب وہ تھیلی لیے گھر روانہ ہو گئے اور انہوں نے وہ تھیلی اپنے جب وہ سوئے تو انہوں نے اپنے سرانے کے نیچے رکھ دی حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ کی آنکھ لگئے اتنی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارہ نسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ربی بن سلمان رحمت اللہ علیہ اور کتنے گواہ چاہتا ہے اور کتنے گواہ چاہتا ہے تو مانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حاج قبول کی ہے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے میری امت میری اولاد کی مدد فرمائی تھی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنا کر ان حاجیوں کے ساتھ بھی دیا تھا جو ان کے ساتھ ہر جگہ پر موجود تھا اسی وجہ سے وہ حاجی تمہیں اپنے ساتھ سمجھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری حاج قبول فرمائی ہے اور مدد پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پھر ضرور کلک کر دیں